یہ جو آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں دوسرا جہاں آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہاں کیا ورکنگ کی جاتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں پورے اس سے چھو رہے ہیں تھیلے تو یہ کیا ایک گھر کے راشن کے جو ہے وہ چیزیں پیک کی جاتی ہیں یہ بلکل یہ آپ دیکھئے کہ یہ پورا ہمارے پاس یہ سارے ساتھی ہیں ہمارے ورکرز یہ اس میں اس پوری تھیلی میں آپ تمام آئیٹمز موجود ہیں اس کے اندر آپ ایسے ہی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھنا ہے اس طرح سے سارے چیزیں اس کے اندر داغ آلٹا نیچے سارے بڑے بڑے پیک نیک ہیں اور یہ سارے چیزیں اب یہ اس طرح سے ہو کر اب یہ بلکل پروفیشنل انداز میں اس کو اس طرح پیک کر کے یہ سارے چیزیں پھر یہ ٹرکوں پہ جو اس کو پھر لاز کریں یہ پیک کھو رہا ہے سارا ہم بات کر رہے تھے آپ نے بتایا ہے ریلیف جو فرام کے جارے میں بات کر رہا تھا اس وقت ریلیف کی ذات اور بات ہو رہی ہے ایسی پولٹیکل بات کرنے نہیں چاہیے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانے کی بات ہوئی تھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور یہ ریلیف کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ کمیشن انڈیپینڈنٹ بنائے جائے اور اس کی مقالفت تینوں سوقوں سے آئی اس حوالے سے کوئی انفرمیشن دیکھیں ابھی تا ہم لوگ تو اس میں انگوال رہے ہیں کہ لوگوں کو کیسے غزہ پہنچائیں کیسے ان کو دمائیں پہنچائیں یہ خبریں ہم بھی ٹی وی بے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں باتیں سن رہے ہیں ٹی وی بے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کونسا کمیشن بنے گا انڈیپینڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا ابھی تک ہمیں تو کونکریٹ ایزا پارٹی ہمیں نہیں پتائے کہ ہمیں نہیں بتائے گئے کہ کیا چیزیں بنائیں گئی ہیں اور کون اس کو ڈیل کرے گا اور کیا ساری چیزیں ہیں انڈیانڈ لوگوں سے اس لئے کہ کراچی کے عوام کا جذبہ زلزلہ زدگان کے لئے بے تاشی نظر آئے کراچی کے عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے انداد میں گو کے کچھ حلقوں نے ضرور کرٹسائز کرنے کی کوشش کی کہ کراچی کے عوام کا وہ جذبہ نظر نہیں آرہا جو زلزلے کے وقت 2005 میں نظر آئے تھا تو ایک تو کراچی کے عوام کے جذبے سے کہ آپ کے چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں ایک تو اس جذبے کے حوالے سے بتائیں دوسرے یہ بتائیے کہ مطبق آپ کو اس وقت ان سلالزدگان کے لئے کن کن اشیا کی کرنٹ اس وقت ضرورت ہے دوائیں میڈیسنز ہیں جو وارڈر بورنڈ ڈیزیس کی میڈیسنز ہیں جو جلدی امراض کی میڈیسنز ہیں اور جو گیسٹو کی دوائیں ہیں او آر ایس یہ آئیٹمز ایک تو دوائیں ہمیں جو ہیں وہ بہت ضرورت ہے اس کی دوسرا جو ہے وہ پانی ہمیں جو کلین ڈرنکنگ وارڈر مینر وارڈر جو ہے وہ ہم ایک طرح سے سمجھیں کہ دوائے کے طور پر اس کو استعمال کرنے اس کی ضرورت ہے تیسری جو ہے وہ ہمیں گھریلو اشیاں کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے تو ہم کھجور کے پیکٹز بیج رہے ہیں دالیں چنیں اس میں یہ چیزیں جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم بیج رہے ہیں وہاں پہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ہر ایک سر میں ہر ایک لینے تیری محابت کھمک رہی ہے دواہ رہے ہیں تیری محابت کھمک رہے ہیں تیری محابت کھمک رہے ہیں تیری محابت کھمک رہے ہیں اوریں تیری محابت کھمک رہے ہیں آپ کی کھمک رہے ہیں تیری محابت کھمک رہے ہیں ہر ایک دل میں تیری لگن ہے تیری جانب ہر ایک مظر ہے ہر ایک دل میں تیری لگن ہے تیری جانب ہر ایک نظر ہے تیری عبادت کہاں لے کر ہر ایک اپنے نواز پر ہر ایک دل میں تیری جانب ہر ایک دل میں تیری لگن ہے ہر ایک دل میں تیری جانب ہر ایک دل میں تیری لگن ہے ناظرین یہ تھا آج یہ پرگرام راونڈ اپ اور آج یہ اسپیشل پرگرام راونڈ اپ کا پیش کیا آپ کے سامنے اور ہم موجود تھے متحدہ فارمی مومنٹ کے کے کئی ایف کے مرکزی کیمپ پر اور یہاں ہم نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جمع کیا جا رہا ہے ہم نے بات کی سابق سیٹ ناظرین سید مصطفق کمال تھے جنہیں متحدہ فارمی مومنٹ کے خائد الطاف حسین نے اس سیلازدگار کی اندادی سرگریبیوں کے حوالے سے انچارج بنایا ہے اور آج نے دیکھا کہ وہاں بڑا ایکٹیف رول پلے کر رہے ہیں اور تمام کارکنان یہاں پر یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں اور یہ چیزیں جمع کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ بزاتے خود متحدہ فارمی مومنٹ کے ذمہ دار اور کارکنان کی چیزیں لے کے جاتے ہیں اور ان ازلہ میں جہاں سیلازدگار جو مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں ان کو ریلیف فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتایا تھا انٹرو میں ہی کہ یہ سپیشل راونڈ اپ پرگرامز ہم مختلف سیاسی اور سماجی تنصیبوں کے مرکزی کیمپس میں جائیں گے اور وہاں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں سمان اور سیلازدگار کو جو ہے وہ مدد فرام کر رہے ہیں پرگرام راونڈ اپ سے اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں پھر ملاخت ہوگی اللہ حافظ